راچی بھیجا جائے اچھا ہے آگرہ اتنا تو کر سکتی ہے سرکار پاگل ہے وہ گھر مان کرے گا کیا کریں گے ہم لوگ صدر میں رکھیں جب سمانی نہیں رہے گا مانی نہیں رہے گا تو اتنا بارا طاقتور ہو گیا ہے وہ ایک بیکتی پورے بیہار کو لگ رہا ہے کہ کچھ سمجھی نہیں رہا اور خاص کر وہ جن پرتنیدی کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے جو شکشہ چھتر سے چنے ہوئے لوگ ہیں یہ اپنے سماج جا کے شکشکوں میں کیا مو دیکھائیں گے کھولے روپ میں بولنا چاہتا ہوں ویڈیو سنایا جائے سدن کے اندر فلور پر کہا کہ یہ سالے سکھت کو نو بجے لاؤ نو بجے لاؤ اور اس سے کام کراؤ جہاں ساپ ستھا کراؤ اور تب دس بجے سے پڑھائی کرو یا سب ویڈیو کنفرنسیگ میں ایک پدازی کاری اپر مک سچیب میں اپنے سمجھ کیا ہے نہ کوئی سکھک کام کرے گا نہ سکھک کے پریوار کا بیکتی سویکار کرے گا مہودے مجھے درد اس بات کا ہے کہ میرے ماں پتا جی دونوں سکھک رہے ہیں ایک اپر مک سچیب ہے صرف ادھیکاری کہنے سے پورے ادھیکاری ورگ پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے سارے ادھیکاری بہت اچھے بھی ہوتے ہیں پچھ اور بپکھ سرکار کے انگ ہوتے ہیں میرا آگرہ ہے میں نے جو ویڈیو سمرکت کیا ہے آسن کو وہ ویڈیو سدان میں سربجلک ہونا چاہیے یہ تو آپ ہی نیم آسن پر بیٹے ہوئے ہیں جو بھی نیمن آپ کے دوارہ دیا جائے گا وہ سویکاری ہوگا لیکن جب ویسی ہوا کل مکہ منتری مہودہ انہیں سمجھے دن سیلتا کے ساتھ گھوشنا کی اور اس گھوشنا کے بعد سام میں جو ویڈیو کنفرنس ہوا اس میں بھارتی پرساسنک سیوہ کے بھی پدادکاری رہتے ہیں بیہار سکھا سیوہ سمبرک کے بھی رہتے ہیں اور بھی بہت سارے پدادکاری رہتے ہیں اس میں سکھک بھی بیٹھے رہتے ہیں سکھکا بھی رہتی ہیں اور سب ہی کے دوارہ وہ پورا جو گروپ میں ہے وہ جاتا ہے اب یہ بتایا جائے جو کی آپتی جنک سبدوں سے بیبھوسیت کیا جائے ایک کاری پالک کاری پالکہ کے پدادکاری ہیں اپر مکسچی ورطمہ اب کوئی پدادکاری دوسرے نہیں ہیں دوسرے پدادکاری کے بارے میں نہیں کہا جا رہا لیکن کہاں ہم لوگ ہیں وہ نیام کانون سکرہ چاری بھی دانر تھے لیکن ان کی بھاسا سنجمیت تھی مہود ہے لیکن آپتی جنک سبدوں کے ساتھ ویڈیو کنفرنس میں ایسے ہٹلائی سے تو سرکار کی ساکھی پرباویت ہو رہی ہے میرا کہانا ہے نسچت روپ سے پڑھائی ہو نسچت روپ سے انسربن ہو ایک دم ہو سکھا کی گنبتہ کے لیے وہ جروری ہے لیکن وہ کاری پالکہ کے سروچ پد پر بیٹھے ہوئے ہیں بیدھائی کا کنیانترن تو اسی لیے نے لوگتنٹر میں رکھا گیا ہے اور بیدھائی کا کوئی نیانترن نہیں اسی لیے میں چاہتا ہوں ویڈیو سدن میں آپ کی انمتی سے ویڈیو چلائے گا تاکہ سرکار کے ماننی منتری مہدے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ہی ماننی سدہ سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ کا جو بھی لیمن ہوگا وہ سرومانی ہوگا مہدے کہنا ہے کہیں نہ کہیں سے سرکار اس ادھکار کو پروٹیکٹ کر رہی ہے سرکار کے پاس اور سماج کے پاس بیبھاگ کے پاس انہی ایویڈنس ہے کہ اس بیگتی کے دوارہ سرکار کو لگاتار چیلنج کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک طرح کا چیلنج ہی ہے اور پھر اس طرح کا جواب آتا ہے جو جواب لگتا ہے کہ سرکار ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے یا سرکار کوئی ایشو بنانا چاہ رہی ہے یہ سمریدھی کے جو کچھ انگ ہیں جو کچھ بیروکریٹ ہیں چار پانچ دس جو بھی ہوں گے وہ سرکار کو اس طرح سے گمراہ کر کے چلا رہے ہیں یہ بڑا نندنیا ہے اور ابھی میں نے سنا ہے کہ دوسری صدن میں اس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ ہاں نہیں ہٹائیں گے اس ہٹ دفعیتہ کا ہے تو کہیں کوئی جگہ نہیں ہے سماج کے ہیت میں بیدھائی کا اور کارپالی کا کام کرتی ہے اور اگر ایک انگ ہمارا خراب ہو جائے اور ہم بپکش کے ہونے کے ناتے اگر اس آواج کو اٹھاتے ہیں اور ان کو آئینہ دکھانے کا پریاس کرتے ہیں اور اس پر یا کہا جائے کہ میں یہ نہیں کروں گا یہ کتے اوچیت نہیں ہے اور یہ لوگتنف کی مریادہ کے خلافے سباپتی مہدے راج سرگار کے مانویے سکھا منتری نے کہا کہ جانکاری نہیں ہے تو سب سے پہلے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پورا دیہار دیکھ رہا ہے اور سدن میں دکھانے میں کیا دکت ہے ہم لوگ ہی جانکاری دے دے رہے ہیں یہاں سکھک پرتنیدھی بھی ہیں سب لوگ ہیں کہ نہ کوئی سکھک کام کرے گا نہ سکھک کے پریوار کا بیکتی سوئی کار کرے گا مہدے مجھے درد اس بات کا ہے کہ میرے ماں پتا جی دونوں سکھک رہے ہیں تو اس طرح کے سدن میں دکھا دیا جائے پوری دنیا میں یہ ویڈیو چل رہا ہے سباپتی مہدے اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے سنجھے بابو جب وہ لے تو ان کے بارے میں پینسن رکنے کا پتر اس پتہ دکھاری کے دورہ آ گیا اور بار بار سکھک اور سماج کو آپ مانت کرنے کا کام کیا جا رہا ہے آج گالی ایک پتہ دکھاری کے دورہ دیا جا رہا ہے حضور ہم اس بات کو سمجھے کہ جب سب سے سربوچ پتہ دکھاری گالی دے رہی ہے اور سرکار اس پر کروائی نہیں کرے تو اس کا مطلب سرکار گالی دے رہی ہے سر اس پر بیچار ہو اور جب سربجنک ہو گیا ہے سربجنک حضور ہو گیا ہے تو ہم بھی اس بات کے سامتھ ہیں حضور کہ اس کو ویڈیو سوڈن میں چلا کر دیکھوا دیا جائے اور جو آسن کا نیامان ہو جو آدیس ہو سبھی لو ماننے کے لیے تیار ہے سبھی سدسیوں کے دوارہ پچھ اور بکشی کے دوارہ باتیں آگئے ہم اتنا ہی کہانا چاہیے کہ ویڈیو آپ کے جیبون پر رکھا گیا ہے پورے سدن کو اس سے اب گت کرائے جائے پدادکاری لگاتار لگاتار اس لوگ تندر کے سب سے بڑے مندر کا جو سدس ہے اس پر کاروائی کرنے کا دوساز کیا ٹھیک ہے پیولیز میں نے موشن ڈالا ہے پوستات ہو رہی ہے لیکن اب بچا کیا جب ہم لوگ مہا مہم کلادی پتی سے جو بشویدیالے اور مہا مہم کلادیالے کے سڑوے سڑوہ ہیں ان کے ہاں جب گئے سبھی اپنے ماننیے کچھ سدسیوں کے سمو کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ملا آپ ہم پتر بھی لائے نہیں ہیں مہا مہم کلادی پتی نے مکر سچیب بیہار کو اتنے کرے سبدوں میں پتر لکھا تب بھی آج تک کوئی کاروائی اس پتہ دیکاری پر نہیں ہو رہا ہے ہمارے ماننیے سرس اجیبا مجھے جی نے جو کہا بلکل صحیح پرتیت ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ سرکار کا کوئی بڑا بیکٹیوز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اتنے ہونے کے بعد آج تو پورا بیہار کا سکھچک اور سکھچک کا پڑیوار مرمہت ہے کہ وہ کہا ہم کھولے روپ میں بولنا چاہتا ہوں ویڈیو سنایا جائے سدن کے اندر فلور پر کہا کہ یہ سالے سکھچک تو نو وجہ لاؤ نو وجہ لاؤ اور اس سے کام کراؤ جہاں ساپ ستھا کراؤ اور تب دس مجھے سے پڑھائی کرو یہ سب ویڈیو کنفرنسیگ میں ایک پدازی کاری اپر مرمہت سچیم نے اپر مرمہت سچیم نے اپر مرمہت سچیم نے شاہنباد سچیم صاحب سباپتی موجہ شک پتر ہوں ایک شکشہ سے میرا جھوڑ ہے اس بات کا مجھے بہت دکھ ہے اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ پورا صدن اس کے بارے میں چھنتا کر رہا ہے اور کوئی کاروائی نہیں ہو رہی یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے اگر ان کے بارے میں دیکھا جائے گا پہلے بھی پرویلیج کمیٹی میں بہت ساری ان کی شکایت ہے میں جب دلی میں پرویلیج کمیٹی کا میمبر تھا تو کئی میمبر پارلیمنٹ کی شکایت اسی شبد کی ہے ان کا یہ پیٹ ورڈ ہے پٹنا کے مشہور ڈاکٹر آجی جو یوریلوجسٹ ہیں ان کو بھی فون کر کے اسی طرح کی گالیوں سے نوازہ تھا انہوں نے لیکن ایک ادھیکاری اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ پورا صدن چھنتا کر رہا ہے اتنے دیر سے چرچہ ہو رہی ہے کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے اگر اس کو سممان چاہیے تو سممان دینا بھی چاہیے وہ سممان نہیں دے رہے ہیں جس طرح کے شبد کہیں مانی شکشاہ منتری جی نے اس پر جواب دیتے ہوئے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ادھیکاری کے بارے میں تو ایک ادھیکاری نہیں ہے ایک اپر مکسچیب ہے صرف ادھیکاری کہنے سے پورے ادھیکاری ورگ پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے سارے ادھیکاری بہت اچھے بھی ہوتے ہیں کئی اپر مکسچیب ہیں جو کام کرتے ہیں وہ بہت بہبار کشل ہوتے ہیں لیکن ایک وقتی پورے بیہار کو لگ رہا ہے کہ کچھ سمجھی نہیں رہا اور خاص کر وہ جن پرتنیدی کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے جو شکشاہ چھتر سے چنے ہوئے لوگ ہیں یہ اپنے سماج جا کے شکشکوں میں کیا مو دیکھائے اس پر یہ جہاں تک کلپ کا سوال ہے کیونکہ اس میں کچھ اسنسدیے بات ہے تو وہ یہاں میں اس پکش میں نہیں ہوں کہ اس کو چلائے جائے کیونکہ وہ بات ہاؤس میں آ جائے گی یا سنسدیے جو ہوگی یا گالی سننے کا بھی ہمیں صدن میں ہم گالی کیوں سنے کسی کی لیکن اس پر کاروائی ٹائم بانڈ ہونی چاہیے آج ہی ہونا چاہیے میرا آپ کے مادھیم سے منتری جی سے انورود ہے کہ اس کو ٹالنے کا کام نہ کریں جو بھی نرنے کرنا ہے کریں نہیں تو اس کو پرویلیج کمیٹی میں ہو گیا چلی راچی بھید آ جائے اچھا ہے آگرہ اتنا تو کر سکتی ہے سرکار پاگل ہے وہ گھیر مانی اور اتنے لوگوں کو آپ مان کرے گا کیا کریں گے ہم لوگ صدر میں رہ کے جب سمانی نہیں رہے گا مانی نہیں رہے گا تو اتنا بہت طاقتور ہو گیا ہے وہ مانی سوڈس راج اندر مانی سباپتی محول ہے شورٹ میں شورٹ میں کنٹول کیا جائے بہت لمباری سیٹی میں پروفیسر ہے اور دین بھی رہے جس طریقے سے ان کا بہوار بھول چال اور پتروں کے مادھیم سے اجاگر ہو رہا ہے وہ بیہار کے سکھا جگت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور سماج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جہاں پورا سکھا بیبھاگ مانی اموکھے منٹری پریاس کر کے ڈروپ آؤٹ کی سنکھیا کو کی میڈیکل بورڈ ایک بیٹھانا چاہے گا اب میڈیکل بورڈ میڈیکل بورڈ میڈیکل بورڈ ایسا نہیں ہے کہ اس راج میں نہیں بیٹھا یہ کاروائی بھی پورو میں ہوا ہے اچھا ہو گیا میرا اتنا نہیں سبابتی میں ہوتا ہے یہ سمانے بات نہیں ہے ایک ویسے سماج کو بگرہن کی افسرائے کو تو اس لیے میڈیکل بورڈ بیٹھا کر کے جو نیوچیت کاروائی ہوتی ہے وہ کاروائی کرنی چاہیے مہود ہے جو ماننی سدس سے گن اپنی بھاونا ویکت کر رہے ہیں سرکار پوری گم بھیڑتا سے اس کو سن بھی رہی ہے سمجھ بھی رہی ہے اور ابھی تک ہم نے اپنے کی بھاونا کے پرتکول تو کوئی بات کہی نہیں ہے لیکن ہم سہمت ہیں جو سہنواز جی نے کہا ہے کہ یہ ایک غلط پرمپڑا کی سڑوات نہیں ہونی چاہیے کہ صدن میں ویڈیو چلائی جائے ورنہ کسی پرسن کے ساکش کے روپ میں ہر آدمی ایک پین ڈرائیو لائے گا کہے گا ہم جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں آپ پین ڈرائیو چلائیے اس لیے اس غلط پرمپڑا کی سڑوات کبھی نہ کی جائے اور جہاں تک اس ویڈیو یا پین ڈرائیو میں جو یہ لائے ہیں اس کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں جتنے مانیہ سدسیوں نے اپنی بیچار رکھے ہیں سب ہی کو آسن پہ تو بھروسہ ہونا چاہیے ہم نے تو کوئی اس کو خارج کیا نہیں ہے ہم نے کہا ہے کہ آسن دیکھ لیں سباپتی مہت ہے آپ سنتوشت ہو لیں پھر آپ سرکار کو اپنا سجاو دیں سرکار اس پر دیکھے گی مانیہ سدہ ہو گیا نہیں سنجھے مانیہ ہو گیا سرکار ادھیکاری کا نام نہیں جانگی یہ کیسے کاروائی کرے گی سرکار سرکار کو ابھی تک clear نہیں کر رہے کہ ادھیکاری کون ہے جبکہ سب جگہ ماملہ نہیں ہے سباپتی مہت ہے ہو گیا ہو گیا مانیہ سدہ سگن مانیہ سدہ سگن بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مانیہ سدہ سگن مانیہ سدہ سگن سبھی سدہ سیوں کی بھاونوں سے افغت ہوں پوری طرح سے اور مانیہ شکشہ منتری نے اور مانیہ شاہنواز جی نے جو باتیں کہیے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس جو تتھاکتی تیپ کے بارے میں چرچہ چیگ کی گئی ہے میں چاہوں گا شکشہ منتری بھی میرے ساتھ بیٹھے کش میں رہے ایک مانیہ مانیہ سدہ سگن اور بھی جو ایک دو سدہ سہمانیہ ویپکش کی بھی سدہ سے رہے پرتیپکش کے جو پانچ چھے سدہ ہم لوگ یہ کر لیں گے اور سب کوئی مل کے اس کو ہم لوگ اس کے سدہ میں ہماری کش میں دیکھیں گے اور تب اس کے بعد جو کاروائی کرنی ہو سرکار کو ہم لوگ اس کے بارے میں بھیجیں گے